بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اور یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں سردی کے محسم کی صحات گجرہیلا یا گاجر کی کیر جو کہ بہت ہی لذیذ لگتی ہے سب کو مزیدار لگتی ہے اور سردیوں میں بہت لوگ شوق سے اس کو کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے اس کیلئے یہاں پہ دودھ اوبانے رکھ دیا تھا کل کی آج پہ دودھ اچھے جب پک گیا ہے تو میں نے پھر ساری تیاری کری تھی چاول کو میں نے گرائنڈر میں باری کچھ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے تین چہر الائچی ڈالنی تھی اور یہ دیکھیں اتنا میں نے اس کو باریک پیس ہے اور جب یہ دودھ میں جا کے پکے گئے تو چاول تھوڑے مہتے ہو جاتے اور یہاں پہ میں نے گاجر کو قدو کش کر لیا تھا چینی لے لیے میں نے چینی تو حضب زورت دلے گی اور یہاں پہ بادام اور پستے میں نے لے لیے اور گاجر میں نے تقریباً آدھا کلو کے قریب میں نے لی تھی اور جتنا آدھا باؤل چاول کا میں نے لے لیا تھا اور میں نے یہاں پہ دودھ کو اب 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 آلنے رکھ دیا تھا اور اس کو اچھے سے پکا لیا ہے کیونکہ جتنا دودھ اچھا پکا ہوا ہوتا ہے تو اتنا ہی یہ کھیر بہت مزید ہی بنتی ہے اب اس میں میں جو پیسے وے چاول تھے وہ ڈال رہی ہوں چاول ڈال کے اس کو اچھے سے پکانا ہے اور جتنا یہ ہلکے ہلکے آج پکتی رہتی ہے اتنا ہی مزیدار کھیر بنتی ہے اور اس کا بھی ٹیسٹ نکل کے آتا ہے تو جتنا اس کو ہلکے آج پکائیں گے اور چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے سے لگیں تو جب میں چاول دیکھے گئے میں نے تھوڑے سے چاول گل گئے تو اب میں اس کے اندر دیکھیں تھوڑا سا اس کو میں پکاؤں گے اور چاول چلاتے رہوں گے اور آپ لوگ یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ کو میری ایزی سی ریسیپی گاجر کی کھیر کی گاجریلہ کی تو پسند ہے تو آپ لوگ ایک لائک ضرور کر کے جائے گے اور ایڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرئے گا تاکہ آپ کیوں نوٹیفیکیشن جیسے ہی میں ریسیپی اپلوڈ کروں گی ویسے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور یہ دیکھیں بہت آسانی سے یہ کھیر بن جاتی ہے اور میں نے دو دو بالنے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد بس میں نے تیاری کر یہ چاول بھی سے اور جلدی اچھے سے یہ کھیر جلدی جلدی بن گئی تھی اور میرے بچوں نے بہت شوق سکائی ماشاءاللہ سے ان کو میٹا پسند دے تو وہ لوگ میٹا بہت شوق سکاتے تو یہ میں نے دعوت میں بنائی تھی جتنے بھی گیسٹ آئی تھی سب نے بہت شوق سکائی تھی اور ماشاءاللہ بہت تاریفی ملی تھی مجھے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی میں یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گاجر اور پہلے گاجر میں تھوڑی سی رک لوں گی اور اگر مجھے لگا کہ ضرورت ہے تو میں اس میں آگے اور پوری ڈال دوں گی گاجر تو یہاں پر ہم میں جب میری چاول اچھے سے تھوڑے پک گئے ہیں تو پھر اس کے اندر میں نے گاجر ڈال دیا ہے اور گاجر کو ہمیں ڈال کر پکا ہوں گی کیونکہ گاجر بھی در اسی بھج جانی چاہیے جب دودھ میں اچھے سے پک جائے گی گاجر تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور نکل کر آئے گا تو ابھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے گاجر اور اب میں اس کو پکا رہی ہوں یہاں پر میں نے سپیڈ ٹوڑی ٹیسٹ ٹیسٹ کر دی تھی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اس ویسے میں نے چینی کا پانی بھی نکلے گا تو ہمیں ابھی اتنی دیر اس کو پکانا ہے تاکہ چینی کا پانی جو ہے وہ بھی اچھے سے اس میں پک جائے اور گاجر بھی پک جائے تو یہ دونوں چیزیں جب اچھے سے پک جائیں گی تو بس پھر ہماری کیر تیار ہے اور یہی جو دین ہوتے ہیں یہ چیز نوکے ہوتے ہیں کیونکہ سیزن میں جب گاجر ہوتی ہے تو وہ بہت مزیقی آئی وی ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائک کیجئے گا اور یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ گاجر اس میں اگر اور بھی جائے گی تو اور مزیقی لے گی تو میں نے جو بچائی تھی گاجر وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے تو اب یہ ہے کہ گاجر کو ہم پکائیں گے ہلکی ہلکی آج پہ دیکھیں پک رہی ہے کہ یہ بہت مزیقی بن رہی ہے اور کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ بہت مشکل سے بنتی لیکن بہت آسانی سے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کیوڑے کے ایک دو ڈراب ڈالوں گی اس سے کھیر کا ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے تو اب اس کے اندر جو میں نے کاٹ کے رکھے تھے بادامہ پسٹا میں نے اندر بھی ڈالے ہوں اور میں نے تھوڑے سے روک لیے تھے گارنیشنگ کے لیے تو وہ میں گارنیشنگ کے لیے رکھ لیے تھے میں نے وہ ڈالوں گی بے بعد میں تو یہ دیکھیں گاجر یہاں پہ اس کا رنگ کتنا پیارا آیا ہے میں نے سوچا کہ سٹاپ کر کے آپ کو اس کا رنگ دیکھاؤں بہت ہی اچھا سا کلر آگیا تھا ہلکا لائٹ پنگ سا تو آپ لوگ باہر کی جو کھیر ہے وہ کھانا بھول جائیں گے گاجر کی اور گھر میں ہی آرام سے آپ انہیں بنا سکتے یہ دیکھیں اتنی گاڑی ہونی چاہیے آپ کی کھیر تو یہ آپ لوگوں جو ہے بہت آسانی سے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے یہ میں نے ریش آؤٹ کر لیے اور اب اس کے اوپر میں جو گارنیشنگ کے لیے میں نے پستے اور ادام رکھے تھے وہ میں اس پہ گارنیشنگ کر دوں گی یہ دیکھیں بہت مزیقی بنتی ہے یہ دیکھیں اور کچھ اتنے زیادہ اس میں انگریڈینٹ بھی نہیں ڈالے کوئی خاص اس میں مہنگی چیز نہیں رہی یہ بہت آسانی سے اچھی سی ڈیش بن گئی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور اسی طرح سے میں اور بھی آپ کے لیے بہت سی اچھی اچھی ڈیشز لے لے کر آتی رہوں گی تو آج کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی